تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ میرے چینل کا نام صحت و صندر ہے اور اس چینل پر میں جانکاری سے بربور ویڈیوز ہی لے کر آتی ہوں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ مہیلاو اور پرسوں کے کنڈو میں انتر کون سا ہوتا ہے سب سے بہتر دوستو آج کے سمیہ میں لوگ سارے رکھ سمبند بنانے کے لیے کنڈو کا استعمال کیا کرتے ہیں اور یہ کافی سرکشت بھی ہے اور گرب دھارن کرنے سے نہیں بچا بھی جا سکتا ہے سادی کے بعد بھی اکثر لوگ اب کنڈو کا استعمال کرنے لگے ہیں پہلے کی تلنا میں اب لوگ شادی کے بعد ترند ہی بچے بچوں کے لیے نہیں سوچتے بلکہ وہ تب بچوں کو پلاننگ کرتے ہیں جب وہ پوری طرح سے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ سادی کے بعد بھی سارے رکھ سمبند نہیں بناتے بلکہ اب لوگ کنڈوم کا استعمال کرنے لگے ہیں جس سے کئی بچاؤں ہوتے ہیں دوستو کنڈوم کے بارے میں بات کی جائے تب یا اب مہیلاؤں کے لیے بھی سامانی سے بات ہو گئی اب مہیلاؤں کے لیے بھی کنڈوم بننے لگے ہیں جس سے مہیلائیں اپیوگ بھی کرتی ہیں یا کافی سیف مانا جاتا ہے جس کے قارن لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری طرح کے کنڈوم میں اور مہیلاؤں کے کنڈوم میں کیا فرق ہے اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ان دونوں ہی طرح کے کنڈوم میں کیا فرق ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کیوں بنایا گیا فیمل کنڈوم بہت سے لوگوں کو تو یہ تک پتا نہیں ہوتا ہے کہ مہیلاؤں کے لیے بھی کنڈوم بجار میں بکنے لگے ہیں لیکن اس بات کا پتا ہمیں جرور ہونا چاہیے کنڈوم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کئی طرح کے سنکرمن سے بچاتی ہے مہیلاؤں کی یونی میں کسی بھی طرح کا کوئی سنکرمن نہ فیلے اس کے لیے مہیلاؤں کنڈوم بنایا گیا اور اب ہم جان لیتے ہیں دونوں طرح کے کنڈوم میں کیا انتر ہے مہیلاؤں اور پوروش کنڈوم میں اگر سامانے انتر کی بات کی جائے تو پوروشوں کا جو کنڈوم ہوتا ہے ورلیٹس پالی یوریتھین پالی آئیسروپین سے بنایا جاتا ہے جسے اس میں پہنا جاتا ہے جب آپ کے پینس میں ایریکشن ہو وہی مہیلاؤں کا کنڈوم پالی یوریتھین یعنی کی نائٹریل سے بنایا جاتا ہے جسے مہیلاؤں کی یونی کی رکشہ ہوتی ہے اور اسے انچائی پریگننسی سے بچاؤں ہوتا ہے مہیلاؤں کا کنڈوم ایک پاؤچ کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر دو سیرے پائے جاتے ہیں اس پاؤچ کا ایک سیرہ بند ہوتا ہے دوسرا سیرہ کھلا ہوتا ہے اور ان دونوں پر دو چھلے ہوتے ہیں جسے آپ آسانی سے اپنی یونی میں لگا سکتے ہیں جو اندر انہی چھلہ ہوتا ہے اسی یونی کے اندر ڈالنا ہوتا ہے دوسری اور جو پوروس کا کنڈوم ہوتا ہے وہ پوروسوں کے لنگ کو ڈھک کر رکھتا ہے جہاں سے اسپن بھی باہر نہیں جا سکتا ہے ان کنڈوم سے مہیلاؤں کی جنرانگ کی رکشہ ہوتی ہے وہی مہیلاؤں کا کنڈوم اس کے جنرانگوں کو پوری طرح سے ڈھک کر رکھتا ہے اس میں جب لنگ کپڑے ویش کیا جاتا ہے تب بلکل سرکسیت رہتا ہے حالانکہ اگر پوروسوں کے کنڈوم کی بات کی جائے تو وہ لیٹک سے بنا ہوتا ہے جسے ایلرجی ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے لیکن مہیلاؤں کا جو کنڈوم ہوتا ہے وہ ہائپو ایلرجی ہوتا ہے جسے ایلرجی نہیں ہوتی ہے تو دوستو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ پوروسوں کے کنڈوم کا اسی سمیں استعمال کیا جاتا ہے جب پینیس میں ایریکشن ہو لیکن جو مہیلائیں ہوتی ہیں وہ کنڈوم کو سیکس کرنے کے کافی پہلے لگا سکتی ہے کہا جاتا ہے کہ مہیلائیں آٹھ گھنٹے پہلے بھی کنڈوم کو اپنی یونی میں لگا سکتی ہیں اور اب ہم جان لیتے ہیں کہ کون سا کنڈوم ہے زیادہ سیف ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سا کنڈوم سرکسیت ہوتا ہے مانا جاتا ہے کہ پوروسوں کے کنڈوم 98% سیف ہوتے ہیں اور مہیلائوں کے کنڈوم ہوتے ہیں وہ 95% سیف مانے جاتے ہیں وہی پوروسوں کے کنڈوم میں پانی والا لوبریکنٹ ہوتا ہے جبکہ مہیلائوں کے کنڈوم پانی والے لوبریکنٹ سے بنتے ہیں یا پھر آئل والے لوبریکنٹ سے بنایا جاتے ہیں جو پوروسوں کا کنڈوم ہوتا ہے وہ کافی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مہیلاو کے کنڈوم کو استعمال کرنا پروسو کے کنڈوم کے مطابق تھوڑا مسکل ہوتا ہے مہیلاو کا کنڈوم پروسو کے کنڈوم سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں پروسو کے جو کنڈوم ہوتے ہوا آسانی سے کسی بھی میڈیکل اسٹور میں مل جاتے ہیں ساتھی یہ کنڈوم سستے بھی ہوتے ہیں اگر مہیلاو کے کنڈوم کی بات کی جائے تو یہ ہر میڈیکل اسٹور پر نہیں مل پاتے ہیں اس کا قارن یہ ہے کہ ابھی تک مہلاؤں کے کنڈوم کے بارے میں ہر کسی کو پتہ نہیں چلا ہے ساتھی یہ کنڈوم پرسوں کے کنڈوم سے کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں دوستو فیمل کنڈوم ابھی تک صرف ایک ہی سائز میں اپ لفد ہوتے ہیں پرسوں کے کنڈوم میں خاص باتیاں ہوتی ہیں کہ ان میں کئی طرح کے سائز ہوتے ہیں ساتھی کئی طرح کے فلیور بھی پائے جاتے ہیں لیکن فیمل کنڈوم کا ایک ہی سائز ہوتا ہے اور وہ رنگیلا نہیں ہوتا ہے تو دوستو دونوں کی اپیوگیتہ کے بارے میں بات کی جائے تو دونوں کا اثر ایک ہی ہوتا ہے یا دونوں ہی کنڈوم انچائی پرگرینسی کو روکتے ہیں اور ساتھی یا کنڈوم کئی طرح کے سنکرمن سے بھی بچاؤ کرتے ہیں دونوں ہی طرح کے کنڈوم کا استعمال ایک بار کیا جانا چاہیے اور اسے بار بار استعمال نہیں کیا جانا چاہیے تو دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کہ اور سرکشت سے اس کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بڑے بڑے نقصان تو دوستو اب ہم جان لیتے ہیں کہ اور سرکشت سے کرنا کتنا خطرناک ہے آئیے جانتے ہیں اس کے بڑے نقصان دوستو ساری رکھ سمبند بنانا ہر کسی کے اپنی ایک روچی ہوتی ہے کئی لوگ کئی بار سیکس کے اتجنہ میں بہت کچھ کر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس اتجنہ میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بینہ پروٹیکشن کے سارے رکھ سمبند بنا رہے ہیں جب آپ کی پارٹنر کو گردھارن کرنا ہوتا ہے تب آپ ان کے ساتھ سارے رکھ سمبند بنائیں گے وہ بینہ پسیفٹی کے ہی ہوں گے لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پروٹیکٹک سارے رکھ سمبند بنانا ہی پسند آتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ انپروٹیکٹک سیکس اور سرکشتی اون سمبند کی کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں ایک طرف تو لوگوں کو یہ جرور پتا ہوتا ہے کہ وہ انپروٹیکٹک سیکس کرتے ہیں تو اس سے وہ مہلا کو گردھارن کڑا سکتے ہیں جس سے بچنے کے لیے وہ مہلا کی یونی میں اسپرم ریلیز نہیں کرتے لیکن اسے موقع پر ایک دم سے روپانا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر اسپرم یونی میں ریلیز ہو جاتا ہے تو اس سے مہلا پریگنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور نقصان آپ کو پتا ہونا چاہیے یا آئیے آپ کو بتاتے ہیں انپروٹیکٹڈ سیکس کرنے سے آپ کو کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو انپروٹیکٹڈ سیکس یعنی کی ساری سمبند بنانے سے سب سے زیادہ خطرہ انفیکشن کا ہونے کا ہوتا ہے جی ہاں انپروٹیکٹڈ سیکس میں انفیکشن ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے کنڈوم اس لیے لگائے گئے کیونکہ اسے انفیکشن سے بھی بچا جا سکے لیکن اگر آپ انپروٹیکٹڈ سیکس کرتے ہیں اور کنڈوم کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو انفیکشن ہونے کا خطرہ کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہ انفیکشن اچائی بھی ہیومن ایمیونوڈی فیسین سی وائرس اور سٹی آئی یون سنچاری سنکرمن ہوتے ہیں جو کی بینا پروٹیکشن کے سیکس کرنے سے ہو سکتے ہیں اس لیے آپ کو انپروٹیکٹڈ سیکس نہیں کرنا چاہیے انچائی گرب کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ اگر آپ بھی نہ کنڈوم کے سارے ریک سمند بناتے ہیں تو آپ کو انچائی پرگننسی کے ساتھ گجرنا پڑتا ہے پروٹیکٹڈ سیکس کرنے سے گرب دھارن نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ سارے ریک سمند بناتے ہوئے کنڈوم یا فیر بیزائنل کپ کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایسی پرگننسی جیسی ستیتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ پروٹیکشن کا استعمال کرتے ہیں تو آپ انچائی پرگننسی سے بچاؤ کر سکتے ہیں یون روگوں سے بچاؤ کرنے کے لیے آپ کو کنڈوم کا استعمال کرنا جروری ہوگا تو فرنس آئی ہو ویڈیو کافی ہلپول ہوگا اور اسی طرح کی جان کر اسے بھرپور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر پریس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے دن نیواتے کیار بابائی